بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع الحمدللہ دان کا کام ختم ہو چکا ہے تو ابھی جائے گی اپنی دان کی فضل گھر دان کی فضل گھر دان کی فضل گھر ٹوپو یہ لے جائے انشاءاللہ جہاں مانے گیا ہوں یہ لوڈر ہماری طرف بہت چل گئے ہوئے ہیں بہت ٹائم پہلے تو گدہ ریڈی ہوا کرتی ابھی گدہ ریڈی جو ہے وہ ناں کے برابر ہوتی ہے ابھی یہ لوڈر ہوتے ہیں مشکل ہے ہاں 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 میں کو تو سٹارٹ ہی نہیں آیا یا ہاں ہاں جو اندر سالجی اکیے گیر لوگیر ہے لوگیر بھائیزاں ٹریکٹر آڑا ہے ہاں اصل میں بارش ہوئی تھی کچھ دن پہلے یہ جگہ بھیلی ہو گیا تو لوڈر پیچھے وزن دھانا تو اس لیے تھوڑا دھکا لگانا پڑا ہے الحمدللہ جی دھان اپنی پہن چکی ہے گھر عرفہ بوٹی نہیں کھائی آپ نے ہمارے گھر ابھی تھوڑی دیر میں مہمان آنے والے ہیں مہمان کون آنے والا ہے مہمان اپنے محفوظ بھائی سلمان وہ آ رہے ہیں ہمارے گھر محفوظ بھائی آج سے پہلے تین چار دفعہ آ چکے ہیں ہمارے گھون لیکن سلمان سیالکور تک آیا ہوا ہے ہمارے گھون نہیں آیا تو آج سلمان بھی آئے گا تو تھوڑی دیر میں وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے تو یہ لنگر صرف آیا تھا گھر والے بنا رہے تھے تو ابو جان چیک کر رہے ہیں وہ یہ ویڈیو لیند لیا بھائی منکرم ابھی ویڈیو انگلیش کی بھائی سے ڈال رہے ہیں براحال ان کی انگلیش کلاس جو ہے وہ چاندو ہے محفوظ بھائی اچھاناد بھائی اور سمان ہمارے گھرے آج پہلے ہیں ماشاءاللہ کھانا ہم نے کھا لیا ہے ٹی بھائی سے پیڑ بھر کے کھایا تو ابھی انگلیش کی کلاس چل رہی ہے باہر بارش ہو رہی ہے تو وہ ایکسپلین کر رہی ہے انگلیش کی کلاس چل رہی ہے انگلیش کلاس از باکنگ اوٹسائیڈ ویدر رہی ہے بانکرم رہی ہے ماشاءاللہ میرا فیوریٹ موسم ہو گیا ہے بارش ہو رہی ہے کھانا کھالیا ہے تو ہمارا دل تھا کہ باہر نکلتے ہیں لیکن ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی ہے تو ابھی سلمان جائے گا ہمارے اسوالے گر لیٹس گو سلمان انگلیش کل رہے ہیں انگلیش چل رہے ہیں یہ ہمارا دوسرا گر ہے تیسا جو باہر ہے وہ والا ہے آج میں جا رہا ہوں انٹرنیشنل ٹور پہ اور میں اکیلا جا رہا ہوں تھوڑی دیر بعد نکلنا ہے اور لہور ائرپورٹ سے جاؤں گا تو یہاں سے لہور جاتے ہوئے تین ساڑھے تین چار گھنٹل لگ جاتے ہیں سکون سے ابھی میں نے پیکنگ بھی نہیں کیوئی ہے بھائی سب تھوڑی دیر میں پیکنگ کروں گا پیکنگ کروں گا اور پھر بھائی لوگ مجھے چھوڑنے جائیں گے ائرپورٹ میں لٹکتہ توری چل رہا ہے کلے ہی آج دوسرے ملک وارڈی خیر سلمان اور محفوظ بھائی ہمارے لئے گفٹس لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ علاقہ زین بھائی بھائی لوگوں کا آنا ہی ہمارے لئے گفٹ ہے لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ ابو جان باہر تھے تو ابھی ابو جان آئے ہیں تو ابو جان کی ملاقات ہوئی ہے بچھڑا کچھ اس عدا سے کے رت بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا ہوئی ہوئی شہر و شائری پرفیوم ہے ماشاءاللہ شہر دل ابو جان بھائی مکرم اپن کرنے لگے ہیں یہ سب آپ دیفرنٹ ہیں دیفرنٹ ہیں آپ یہ لیجنڈری ہیں یہ مکرم ایکسکلوسیف ہے ایکسکلوسیو ہے ایکسکلوسیو ہوتی سار امار مجرس بھائی بلیسٹ ہیں اور آپ جو آپ نے کھولیے واو چانان سپورٹ انٹرنیشنل ٹور کے لئے الحمدللہ تقریباً تقریباً میری پیکنگ ہو گئی ہے اور اس سے پہلے میں بھائی مدسر کو بھلاتا ہوں پیکنگ کرنے کے لئے لیکن اس دفعہ میں نے نہیں بھلایا میں نے خود ہی پیکنگ کر لی ہے میں نے بھی بالکٹوانے کے لئے جانا تھا اور ابھی بارش شروع ہو چکی ہے بھائی مکرم بھائی مبشر محفوظ بھائی اور سلمان جو ہیں وہ گھومنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں جا سکا کیونکہ میں نے نکلنا ہے تیاری کرنی تھی میں نے پیکنگ وغیرہ کرنی تھی میرا دل تو بہت تھا لیکن ابھی مجبور ہوں میں کیا کر سکتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر میں گھر آئیں گے تو ابھی جو ہے نا مزید اپنی تیاری جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہوں میں یار میری کوشش تھی کہ بال وغیرہ خطہ وغیرہ کروالوں ابھی باہر اندھیرہ بھی ہو چکا ہے باربر کی شاپ اوپن ہوگی نہیں ہوگی بارش شروع ہے راستہ بھی خراب ہوگا کیونکہ کچھا راستہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر باہر ہی جا کے میں کرواؤں کٹھیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے محفوظ بھائی لوگ آگے ہیں تو ابھی محفوظ بھائی لوگ نکلنے لگے ہیں فرس ٹائم ملے ہیں دونوں جوان اوکے محفوظ بھائی انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات اوکے سلمان سی یو سون انشاءاللہ انشاءاللہ ملے ہیں ملے ہیں جیسے جیسے فلائٹ کا ٹائم نتیق آ رہا ہوتا ہے ویسے ویسے دیلے جو ہے وہ ٹھک ٹھک کر رہا ہوتا ہے سی پیڈ بڑھتی جاتی ہے وقت کے ساتھ صحیح ہے جب میں انٹرنیشنل ٹور کارٹ کے واپس گھو ہوں گا تو گھو میں صحیح سردیاں شروع ہو چکے ہوں گی پھائی صاحب آج بارش ہوئی ہے مارشل ہمارے ساتھ ہی آیا ہوا ہے مارشل ہمارے ساتھ ہی آیا ہوا ہے باہم دستر کھڑ ہوئی ہے اپنی بائل کے پاس ہی دوراتا ہے الحمدللہ جی تیاری اپنی پوری ہو چکی ہے گاؤں سے ابھی جانا ہے لاہور بطلب بہت سفر بنتا ہے مجھے صرف ایک ہی دنیا میں ائرپورٹ پسند ہے اور وہ ہے سیالکوٹ والا دیٹ سٹ ایک دیڑھ گھنڈے میں آپ سکون سے پہن جاتے ہو اور چھوٹا سا ائرپورٹ ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے جلدی سے جاؤ جلدی سے آ جاؤ ابھی یہاں سے لاہور جانا ہے بھائیوں کو میں نے میسج کر دیا ہے کہ میں ریڈی ہوں تو بھائی نکلتے ہیں گاڑی لیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں بھائی صاحب نکلنے سے پہلے میں پیوں گا جی یہ دودھ پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ امی جان رات کے وقت مجھے پینے کے لیے دودھ دیتی ہیں اور سیم مگ میں اور ایسے ہی مگ بھرا ہوتا ہے اپنا اور مجھے دودھ اتنا پسند نہیں ہے لیکن امی جان کو خوشی ہوتی ہے جب میں دودھ پی لیتا ہوں تو ابھی یہ دودھ پیتے ہیں بھائی صاحب میں ایسے آنکھیں بند کر کے بس گٹک جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے بند آپ دو دن کے لیے گل سے جائے چاہے دس دن کے لیے چناب وہ عجیب سا فیل ہوتا ہے گربانوں سے دور جانے میں یہ میرا دوسری دفعہ ہے دوسری دفعہ میں اکیلہ جا رہا ہوں دوسرے ملک رو بھی دوسرے ملک پہلے دفعہ میں سعودی عربیا گیا تھا وہاں کے ریگولر ولاگ نہیں آئے تھے صرف ایک ہی ولاگ آیا تھا کچھ دن پہلے کی بات ہے وہ تو میں اکیلے ہی گیا تھا عمرہ کے لیے توڑی سوپر وڈا ہوں تو پہلے پہلے رانسہ پینڈا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ جی ماں میں نے سب کچھ لے لیا ہے لیکن میں بہت بہمی ہوں میں نے اپنے ہاتھوں سے پاسپورٹ اپنے بیگ میں ڈالے لیکن مجھے یہ ہے کہ پاسپورٹ ہوں سے پاسپورٹ پاسپورٹ ضروری ہے پاسپورٹ ضروری ہے باقی کوئی چیز رہ بھی جائے بھی تک ہے ہم جا رہیدہ جی دوسرے ملک سماس مونڈے تشکری بارش بھی شروع ہو گئی ہے الحمدللہ بھی اپنے گھر میں تین گاڑیاں ہیں یہ نئی گاڑی ہے بھائم دسر کی ادھر کرولا ہے لیکن ہم جا رہے ہیں کیا پہ دور جانا ہے تو دور کے سفر کے لیے یہ بیسٹ گاڑی ہے میں کہاں جا رہا ہوں اور میری فلائٹ کتنے بجے ہیں پہلی بات کہ میں لہور ائرپورٹ سے جا رہا ہوں اور اتحاد ایرویز کے جہاز پہ جا رہا ہوں اور میری فلائٹ ہے چار بچ کے پچاس منٹ پہ صبح کے پانچ بجے کے قریب قریب فلائٹ ہے میری اور میں کہاں جا رہا ہوں اسی ولاگ میں میں یہ سسپنس ڈرہنے دینا چاہتا ہوں یہ سسپنس ہی رہے کہ لڑکا کہاں جا رہا ہے فیلحال اس ولاگ میں لڑکا جا رہا ہے ابو دبی اس کے بعد پھر نیکس ولاگ میں آپ کو پتہ چلے کہ لڑکا کہاں جا رہا ہے کمنٹ باکس میں آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں ابو دبی سے آٹھ گھنٹے کی فلائٹ ہے آٹھ ساڑھے آٹھ گھنٹے کی آپ لوگ کمنٹ باکس میں گیس کریں باکس میں لڑکا کہاں جا رہا ہے مجھے ارپورٹ پر چھوڑنے کے لئے اپنے باہم بشر اور باہم دسر اپنے بھائیوں کی کیا بات ہے باہم بشر نے تو سپیشل میرے لئے نیند اپنی قربان کر دیا کہ لڑکے کو ارپورٹ پر چھوڑ کے آنا ہے اور جو تھے مکرم سلیم ہمارے انگلش ٹیچر میں جس کنٹری جا رہا ہوں وہاں اپنے دو بھائی ہیں تو ان کے لئے میں مٹھائی لے کے جا رہا ہوں جو بندہ بھی باہر ہوتا ہے پاکستان سے باہر تو وہ یہی کہتا ہے کہ پاکستان سے آرہے ہونا یاد انہیں لئے مٹھائی لے کے آنا وہ کچھ خاص ڈمانڈ کرتا نہیں ہے میرے بھی ذہن میں یہی آئیبم مکرم آتینا دنوں نے سب سے پہلے برفی چیک کرنی تھی پھر لینی تھی بھائی جانا کنے دینا دا کار کٹ جے گی دو چار دن کٹ جے گی ماشاءاللہ بڑا دل کڑی ہے بھائی یورانی آپ پنی دکھانے جناب آپ پنی دکھانے ہیں ہم بہت شکریہ ماشاءاللہ مٹھائی ہے مزے کی پیسے الحمدللہ جی مٹھائی لے لی ہے مٹھائی کھائی بھی ہے اور بھائیوں کے لئے جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے تھوڑی سی مٹھائی لے لی ہے پہلے شوارما کھائیں گے شوارما بھی لیا ہے الحمدللہ جی موٹروے پہ اتنا رش نہیں ہے اور اس طرف نہ بارش ہوئی ہے اور بارش ہو کے بند ہو چکی ہے ایک بچ کے بائیس منٹ پہ ائرپورٹ ہم پہنچ چکے ہیں بہت بارش ہو رہی ہے اور آنے والے دو دنوں میں بھی ایسے ہی بارش ہوتی رہے گی اور رش بہت لائن لگی ہوئی ہے وہ آگے تک الحمدللہ جی ائرپورٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں تو پارکنگ ادھر ہی ملی ہے کیونکہ پارکنگ فل ہے بھائی صاحب تو ابھی بھائی لوگ جو ہیں نا سوئے ہوئے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں لاغ ہے گاڑی گڑی انلاک رہے ہو یہ دیکھیں کیسے گھوڑے بیچ کے سوئے ہوئے ہیں دونوں فرینڈز ران صاحب میں چھاڑا ہو یار میں جانے ہیں میں لاؤ یار یار میں نے وہا تھے کہ لاؤ یار کتے کو راچ موڑے کو سمانن کھولے چھوٹا ہوں ڈاڈاڈاڈا بھائیوں کو اس ٹائم میں نے تنگی کیا بھائی مکرم ملیں گے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ ملتا ہوں میں آپ کو امیگریشن کے بعد ہی الحمدللہ جی امیگریشن اور بورڈنگ ہو چکی ہے بورڈنگ پاس مل چکا ہے اس وقت میں لاؤنج میں بیٹھا ہوں یہاں سے کافی وغیرہ پی ہے میں نے یہ ساتھ کچھ سنیکس ہیں یہ کھائیں ہیں اور بارش ہو رہی ہے باہر تو آج بہر سی فلائٹ بلے ہو گئی ہے بھائی صاحب لیکن الحمدللہ اپنی فلائٹ آن ٹائم ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے چار بچ کے بارہ منٹ تو چار پچاس کے قریب ہم جہاز میں ہوں گے بلکہ جہاز ہمارا اوڑ جائے گا الحمدللہ جی گیٹ اوپن ہو چکا ہے ابھی جہاز میں بیٹھنے کے لئے لڑکہ جا رہا ہے ائرپورڈ پہ بہت زیادہ رشا بائی صاحب کیونکہ فلائٹس ڈلے ہوئی ہیں کچھ اس وجہ سے الحمدللہ جی سب ڈن اور ابھی لڑکہ بیٹھے گا جہاز میں لمبی کتار ہے جی کتار میں لگنا پڑے گا الحمدللہ جی یہ جہاز ہے لوگ اپنی اپنی سیٹس کی طرف روان دوا ہیں میری سیٹ یہ ہے پیلو بھی دیا گیا ہے بلینکٹ بھی ہے اور لیکس پیس سواب دیکھیں سکتے ہیں واہ جی سواد آئے گا باشا لیکس پیس جہاز میں بہت میٹر کرتی ہے بائی صاحب اس سے آگے جو ہے وہ بزنس کلاس ہے اور یہ ایکانومی ہے میں پہلی دفعہ اتحادہ ایر ویڈ سے ٹریول کر رہا ہوں الحمدلللہ اور باہر گھپ بندیرہ بائی صاحب اور بارش جو ہے ابھی رکھ چکی ہے موسیقی الحمدللہ جہاز میں جہاز ہے اپنا ہوا میں ہوگا اپنا کھانا ہوا میں ہوگا اپنا کھانا ہوا میں ہوگا میں نے چائے بھی لیا ہے آلت مندی کے لگری ہے یہ ماشاءاللہ پراتھا ہے پراتھے والا شوارمہ صاحب کتاب یہ میٹھے میں ہے اور اس سے اپنا ناشتہ ہو جائے گا اور ساتھ چاہے ہیں میں جتنا کھانا کھا سکتا تھا میں نے ہی کھا لیا ہے ہمارے جہاز میں ٹی وی ال سی ڈی جو بھی ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں یہ ایک میکزین دیا گیا ہے ایک وائ فائی آ رہی ہوگی اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور آپ کے موبائل پر ہی ساری موویز سب کچھ جو آ جائے گا جو سامنے سکرین پر آتا ہے وہ ویسے آ جائے گا اس میں ٹھائی سو پلس موویز ہیں ٹھائی سو بیس پلس ٹی وی شوز ہیں تینکیو تینکیو اور باہر کڑک کی دڑکی دھوم نی کلائی ہے یہ اپنا پیلو پڑا ہوا ہے یہ لیں گے لینکٹ ہے یعنی چتر چتر نکال دیں اس کے اندر سے الحمدللہ جو چتر میں نے لے لی ہے میں پوری رات میں کاری میں ہی کوئی پاہ دس منٹ سویا ہوں جو سویا ہوں اس کے علاوہ نہیں سویا جہاز میں بھی میں ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا کھانا کھا ہے ابھی کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں گا شامدید جی ابو دبی میں میں پہنچ چکا ہوں ابو دبی واہ جی سیڑھیوں سے اتار کے سیدھا یہ بس میں لے کے جائیں گے بس پھیل جائے گی اندر ابھی بیٹھتے ہیں بس کے اندر موسیقی موسیقی الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں ابو دبی تو میرا آگے کا سفر تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے یہ ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں آپ لوگ گیس کریں کہ لڑکا جھا کہاں رہا ہے خیر آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں زنر عابدین کو دیچھے اجازت پکنا بہت سارا کیا لکھئے گا جوہوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ